وقت بے وقت پڑھنا یہ تو سہوانی صلات ہے ساتھ ساتھ ایک اور نکتہ ملہوز رہے نماز پڑھتا ہے مگر نماز محمدی نہیں ادا کرتا سہوانی صلات مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح جس طرح رسول نے ہمیں بتا ہے اس طرح نماز پڑھائے محسنہ دحمد کی وہی روایت تو آپ کے سامنے ہے سلو کما رائے تمونیو سلی عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نا نماز میں بھی وہی لفظ موجود ہے رائیتا کا رائیتا اللہ ذی یکذبو بالدین وہی لفظ یہاں بھی ہے سلو کما رائے تمونیو سلی تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور کی نماز نہیں چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ نماز چلے گی دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں وان حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ میں تقریر میں حدیثیں پوری پڑھتا ہوں یہ تو تفسیر ہے وان حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ انہو رآ رجلن لا يتب رکوع ولا سجودہ فلما قضا صلاتہ قال لو حزیفت ما صلیت وعصبہ قال لو مدتا مدتا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی کتاب الصلاح حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاح کے اندر لائے رابی حضرت حزیفہ ہے حضرت حزیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی محجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے لا يتم رکوع ولا سجودہ اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب وہ نماز پڑھ چکا فلما قضا صلاتہ جب نماز پڑھ چکا تو حضرت حزیفہ نے بلایا کہا جی کیا کر رہے تھے کہا نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہی تھا نماز نہیں پڑھی اور آپ نے فرمایا میں جہاں تک سمجھتا ہوں لَوْ مُتَّا مُتَّا عَلَىٰ غَيْرَ سُنَّتِ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُو ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی لَوْ مُتَّا مُتَّا عَلَىٰ غَيْرَ سُنَّتِ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ صحو عنی صلات کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے ورنہ صحو عنی صلات ہے